اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مسیح خداون جو ہے یا صرف خداون جو ہے وہ جہنم میں گیا اور خدا کے بارے میں یہ تصور بہت سے لوگوں کے درمیان ہے کہ خدا ایک دفعہ جہنم میں جائے گا اور تب وہ جہنم کی تمام جو حالت ہے اس کو ختم کر دے گا اور پھر وہاں سے جو لوگ سزا بھگت رہے ہیں اور وہ سزائیں اپنی جب بھگت چکیں گے تو پھر ان کو وہاں سے نکال کر وہ اپنی باتشاہت میں لے جائے گا مسیح سکر عظیمو جی لینا میں آپ کی اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے پترس کا پہلا خط اس کا تیسرا باپ اور اس کی انیسی آیت کی تلاوت میں آپ کے سامنے کروں گا اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھی جب خدا نو کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی آٹھ جانے پانی کے وسیلے سے بچیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مسیح خداون جو ہے یا صرف خداون جو ہے وہ جہنم میں گیا اور خدا کے بارے میں یہ تصور بہت سے لوگوں کے درمیان ہیں کہ خدا ایک دفعہ جہنم میں جائے گا اور تب وہ جہنم کی تمام جو حالت ہے اس کو ختم کر دے گا اور پھر وہاں سے جو لوگ سزا بھگت رہے ہیں اور وہ سزائیں اپنی جب بھگت چکیں گے تو پھر ان کو وہاں سے نکال کر وہ اپنی بادشاہت میں لے جائے گا اس سے دو تصوروں نے جنم لیا جو ہمارے ہاں موجود ہیں ایک کہ انہوں نے عالمِ ارواہ کو اور ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں پرگیٹوری جس کو ہم اردو میں احراف کہتے ہیں اس کے بارے میں میں آئندہ اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور بات کروں گا لیکن ابھی ہم فوکس کریں گے صرف اس سوال پہ کہ کیا مسیح خداون جہنم میں گئے کیا یہ روحیں جہنم میں موجود تھیں یہودی تصور یہ تھا کہ جو زمین ہیں وہ ایک سیدھے میز کی طرح سطح ہیں اس کے نیچے ستون ہیں اور زمین ستونوں پہ کھڑی ہے اور اس کے نیچے پانی ہے اور پانی کے نیچے شاید انسانی روحیں جو ہیں جو عالمِ ارواہ میں رہتی ہیں یہ قدیم یہودی تصور تھا اس کو بائبلی تصور نہیں سمجھنا چاہئے تو خدا نے دراصل انہیں یہ احساس بکشا کہ جو روحیں ہیں وہ نیچے رہتی ہیں اور جو خدا ہے وہ بلندی پہ رہتا ہے اور انہوں نے اس تصور کو اپنے مطابق انٹرپریٹ کیا کہ شاید نجلہ ایریا جو ہے یہ عالمِ ارواہ ہے اب عالمِ ارواہ وہ جگہ تھی جہاں پر روحیں ٹھہری ہوئی تھی مسیح خداون کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نجات پانا تھا یہ نجات پانے کے لیے یہاں پر کھڑی ہوئی تھی یہ اپنی زندگی میں جیسی بھی تھی وہ الگ بات ہے لیکن ان کی نجات کا انتظام ابھی پورا نہیں ہوا تھا ان کی نجات کا انتظام پورا ہوا تب جب مسیح خداون نے سلیپ پر اپنی جان دے کر کفارے کا کام پورا کر دیا تو پھر ان کو نجات مل گئی اور پھر مسیح خداون کے ساتھ یہ آسمانی مقاموں پر خدا کی باشاہت میں داخل ہو گئے اس لیے یہ بات یاد رکھیں مسیح خداون کبھی بھی جہنم میں نہیں تھے گئے وہ گئے تھے عالمِ ارواہ میں جہاں پر روحیں موجود تھیں اور انہوں نے وہاں جا کر انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ جو سر کچلا جانا تھا وہ میں نے کچل دیا ہے جس ایڑی نے کچلنا تھا وہ ایڑی میری تھی اور میں نے اس کو کچل دیا ہے اور اب جو تمہاری نجات کا کام ہے جو کفارہ ہے وہ ادا ہو گیا ہے اور وہ تمام روحوں کو لے کر اپنے ساتھ آسمانی مقاموں پر چلا گیا اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ کیا خدا یا خداون یسو مسیح جہنم میں گئے یہ مسیحی تصور نہیں ہے اور یہ کہنا سراسر غلط ہے شکریہ 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 موسیقی